تلنگانہ میں شدید بارش اور سیلاب کی تباہ کاری بیس افراد ہلاک پانچ ہزار کروڑ پیے کا نقصان تلنگانہ میں حالیہ بارشوں اور سیلاب نے وسیع پیمانے پر تباہی مچا ہی ہے اور کم از کم بیس افراد ہلاک ہو گئے ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نقصان کھمم، بھدادری، کتاگڑیم، محبوبابا، سوریا پیٹ، نلگنڈا اور دگر ازلا میں شدید نقصان پہنچا ریاستی حکومت کے ابتدائی اندازے کے مطابق تباہ کاریوں کے نتیجے میں پانچ ہزار کروڑ پیے سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے موسم کی شدید سورتحال کے باعث اندرپدیش کے ساحلی علاقوں اور مغربی وسطہ بینگول کے خلیج میں ایک کم دباؤ کا علاقہ بن گیا ہے جس کے اثرہ تلنگانہ کے کئی حصوں میں دیکھے جا رہے ہیں ہندوستان کے محکم موسمیات نے نو سمٹمبر تک بہاری بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے اور متعدد ازلا کے لیے یلو الٹ جاری کیا ہے موسمیاتی پیشنگوئی کے مطابق آئندہ چند دنوں میں تلنگانہ کے مختلف ازلا جیسے جیشنکر بھوپال پلی ملگو بھدادری کوتاگڑیم ورنگل اور حرم گنڈا میں بہاری بارشوں کا امکان ہے اسی طرح دگر ازلا میں بھی تیز ہواوں تیس چالیس کلومیٹر فی گھنٹا اور آسمانی بجلی گننے کے ساتھ بارش ہونے کی پیشش خیاسی کی گئی ہے گزشتہ ہفتے کی شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں مہاری رو ندی کی شدت نیک حمم شہر کے کئی علاقوں کو سیلاب میں ڈوبو دیا سیلاب علاقوں میں صورتحال ابھی تک معمول پر نہیں آئی ریاستی حکومت نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ سیلاب کو خومی آفت خرار دیا جائے اور فوری طور پر ریاست کو دو ہزار کروڑ روپیے کی امداد فراہم کی جائے ساید روپا ع ما فرسولued موسیقی 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 موسیقی